پروپرٹیز آف لیمیٹنگ میٹرکس پی لیمیٹنگ میٹرکس پی بار کی پروپرٹیز کے بارے میں پڑھیں گے تو لیمیٹنگ میٹرکس کا اگر ہم سٹینڈر فارم دیکھیں تو یہ ہوتا ہے اس طرح سے لکھا ہوتا ہے جس میں آئے سے مراد آئیڈنٹیٹی میٹرکس ہے او سے مراد میٹرکس آف زیروز ایف آر یہاں پہ ایف کو کہتے ہیں فنڈیمنٹل میٹرکس اور یہاں پہ اس کو آر کے ساتھ پروڈک لیتے ہیں اور او کیا ہے یہ میٹرکس آف زیروز ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم ٹرانزیشن میٹرکس کو بھی دیکھتے ہیں جو اوریجنل ٹرانزیشن میٹرکس کی سٹینڈر فارم ہے اس میں یہاں پہ آئی ہوتا ہے یہ آئی سیم وہی یہ والا آئی ہے یہاں پہ ہوتا ہے آر یہ ہوتا ہے زیرو اور یہاں پہ ہوتا ہے کیو اس میٹرکس میں اگر ہم دیکھیں جو ہمارا اوریجنل ٹرانزیشن میٹرکس ہے اس طرح سے پارٹیشن ہوتی ہے یہاں پہ یہ والا حصہ شو کرتا ہے یہ والا حصہ جو ہے یہ آر شو کرتا ہے اور اسی طرح کیوں شو کرتا ہے یہ انیشیل ہمارے پاس ہوتا ہے جبکہ اس کا لیمٹنگ میٹرکس کیا ہوتا ہے لیمٹنگ میٹرکس میں یہ زیرو ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہم اس آر کو ملٹیپلائے کرتے ہیں فنڈمنٹل میٹرکس ایف سے اور یہ فنڈمنٹل میٹرکس ایف کیا ہوتا ہے ایف ایکوال ہوتا ہے آئی مائنس کیو کے آئی مائنس کیو کا انورس لیں گے تو یہ ایف کی ایکوال آئے گا کیو یہ والا کیو ہے جبکہ آئی کیا ہے آئی ایک آئیڈنٹیٹی میٹرکس ہے جس کا آرڈر سیم اتنا ہوتا ہے جتنا اس کیو کا ہوتا ہے اس کو ہم ورڈز میں لکھتے ہیں پی is the transition matrix in standard form یہ اس کی standard form ہے of an absorbing mark of chain ایف is the fundamental matrix ایف کو کہتے ہیں fundamental matrix then اس کی first property ہے the entry in row i and column j of limiting matrix پی is the long run probability of going from state i to state j جو limiting matrix ہے یہ ہمیں long run probability کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کی اس property کو سمجھنے کے لیے ہم ایک limiting matrix consider کرتے ہیں example کے طور پہ limiting matrix p bar is equal to one zero 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 one zero sorry zero آئے گا یہاں پہ یہاں پہ ہے zero point four zero point six اور zero یہ ہے limiting matrix p bar for example اس کے states ہیں a b اور c یہاں سے واضح آپ کو نظر آ رہا ہے a اور b absorbing states ہیں جبکہ c non absorbing state ہے اس p bar کے ہم کسی بھی entry کو دیکھیں for example ہم اس entry کو دیکھتے ہیں تو یہ کون سی جگہ پہ ہے کون سے row میں ہے third row میں ہے اور second column میں ہے تو the entry in third row and second column کس کو شو کر رہا ہے یہ شو کر رہا ہے state c سے state b میں جانے کی long run probability کو یعنی in the long run state c سے state b میں جانے کی probability کیا ہے 0.6 ہے اسی طرح اگر ہم اس کو consider کریں تو state b سے state c میں جانے کی probability in the long run کیا ہے 0 ہے تو limiting matrix کیا بتاتا ہے long run probability بتاتا ہے اسی طرح limiting matrix کی next property دیکھتے ہیں sum of entries in each row of f fundamental matrix کے ہر row کے entries کا جو sum ہے is the average number of trials it will take to go from each non-absorbing state to sum absorbing state fundamental matrix کے ہر row کا sum بتاتا ہے average number of trial at an average کتنے trials لگیں گے non-absorbing state سے absorbing state میں جانے تک اس کو سمجھنے کے لئے ہم دوبارہ اسی example کو consider کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے limiting matrix p bar ہے اس کا fundamental matrix ہے f is equal to 2 اگر ہم اس fundamental matrix کو دیکھیں تو اس میں ایک ہی row ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ fundamental matrix کے اندر اتنے ہی row ہوں گے جتنے non-absorbing states ہوں گے یہاں پہ ایک ہی non-absorbing state ہے تو ادھر row بھی ایک ہی ہے اور کیونکہ column بھی ایک ہے تو اس کا sum بھی 2 ہی آئے گا اس کا مطلب non-absorbing state c سے کسی بھی absorbing state a b میں جانے کی average number of trials کیا ہے کتنے number of trials میں جائیں گے 2 2 number of trials میں non-absorbing state سے کسی بھی absorbing state میں جائیں گے اس میں fundamental matrix کا order 1 by 1 تھا کیونکہ non-absorbing state 1 ہی تھا اب ہم ایک اور example لیتے ہیں جس میں fundamental matrix کا order 2 by 2 ہے اور یہاں پہ limiting matrix ہے p bar جس کا یہ fundamental matrix ہے fundamental matrix کے states لکھنے کے لئے ہم نے کیا لکھنا ہے original limiting matrix ہے اس states a b c d یہاں پہ آئے c اور d کیونکہ fundamental matrix کہاں پہ ہوتا ہے اس section میں یہاں پہ اور یہ non absorbing states ہیں c اور d تو اس لئے یہاں پہ بھی c اور d ہی آئے گا اس case میں absorbing states ہیں a اور b non absorbing states c اور d اب اگر ہم نے دیکھنا ہو from c non absorbing state ہے اس سے کسی بھی absorbing state a b میں جانے کا ہم نے دیکھنا کہ کتنے trials میں جاتے ہیں from c to some absorbing state اس کے لئے number of trials کتنے ہوں 2 plus c سے جانا ہے اس لئے first row entries کو sum کریں 2 plus 1.5 which is equal to 3.5 اس میں number of trials کتنے ہیں average number of trials 3.5 اس ہی طرح سے اگر ہم نے دیکھنا ہو from d to some absorbing state تو وہ کیا ہوگا 0 plus 2.5 ہو جائے گا تو اس case میں number of trials ہیں 2.5 تو fundamental matrix ہمیں بتاتا ہے کہ ایک non absorbing state سے کسی بھی absorbing state میں جانے کے لئے کتنے number of trials لگ سکتے ہیں اگر ہم اپنے limiting matrix تو کیا ہوگا اس کو observe کریں تو آپ ایک چیز note کریں کہ جب بھی آپ کے پاس limiting matrix پی آئے گا اس کا یہ وَلَا جو matrix ہے یہ ہمیشہ 0 ہوتا ہے چاہے وہ 1x1 ہو چاہے 2x2 ہو یا کسی بھی order کہو یہ ہمیشہ 0 0 ہوتا ہے یہ کیا show کرتا آہستہ آہستہ non absorbing state والے بھی absorbing state میں جا کے زم ہو جاتے ہیں تو non absorbing سے non absorbing میں آنے کی probability 0 ہوتی اس لئے یہ وَلَا matrix ہمیشہ 0 ہوگا تو یہ تھے limiting matrix سے related کچ properties آج کی ویڈیو میں ہم نے properties of limiting matrix p bar پڑھا پڑھا م پڑھا پڑھا